اولیاء کرام کے دل کو ستانہ قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے جسموں کے اجزاء اللہ کی جنت اور دوزر کے مذر ہیں چونکہ وہ اخلاقی خداوندی حاصل کر چکے ہیں اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہیں انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کے جسم بوڑے لیکن ہی متجوان ہوتی ہے لوگوں کا ان سے حسد اور بعض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہیں اگر حسد یہ جان لے کہ انہوں کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ بڑا سلوک نہ کرے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شیع کونسی ہے انہوں نے فرمایا کہ اے جان اللہ کا گسہ سب سے سخت ہے کہ اس سے دوزر بھی لدرتی ہے اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے گسے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے انہوں نے فرمایا کہ اے بندے گسے کو ترک کر دینا اگر آپ خود کو مادی زندگی کی جیل سے ازاد کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں جھوٹے احساس کو ختم کر دیں حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا یوسف کی تلاش میں لگ جاؤ اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی پر جائے تو امادہ ہو جانا چاہیے اکل مند آدمی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس مشل ہوگی اور وہ فاکے کا رہنما اور پیشوا ہوگا وہ علم جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو ریت کے ڈیلی کی طرح بیکار ہے علم اور عمل کی ازمائش سود مند ہوتی ہے